تحریک انصاف کی حکومت میں پہلے حج مہنگا ہوا اب سرکاری حج سکیم کی عوامی سطح پر پذیرائی تیزی سے کم ہونے لگی ہے روہ سال حج درخواستوں میں گزشتہ سال کے نسبت 65,000 درخواستیں کم آئی ہیں وجوہات کیا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے فاہیم اختر اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں کہ نو منتحب افغان صدر اشرف غنی کی تقریب حل برداری میں شرکت کا معاملہ ایف آئی اے نے ای سی ایل پر نام ہونے کے باعث محسن داورڈ اور علی وزیر کو ائرپورٹ پر روک لیا وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے دونوں میمبران کو افغانستان جانے کے لیے ون ٹائم پرمیشن دے دی ہے تاہم دونوں ارکان اسمبلی نے افغانستان جانے کے لیے ابھی کوئی درخواست نہیں دی ہے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے افغانستان کے نو منتخب صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کا معاملہ معاملہ خصوصی فردوس عاشق آباد نے ٹویٹ کیا کہ محسن داورڈ اور علی وزیر نے افغانستان جانے کے لیے اجازت نہیں مانگی تھی دونوں کے نام ای سی ایل پر ہیں محسن داورڈ کا دعویٰ گمراہ کن اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے ترجمان وزارت داخلہ نے بھی واضح کیا کہ محسن داورڈ اور علی وزیر کے نام خرکمر واقعے کے بعد ای سی ایل پر ہیں دونوں ارکان اسمبلی نے افغانستان جانے کے لیے درخواست نہیں دی محسن داورڈ کے ٹویٹ میں دعویٰ گمراہ کن ہے ترجمان نے واضح کیا کہ اگر ارکان پارلیمنٹ کے جانب سے درخواست دی تو وزارت داخلہ قانون کے مطابق غور کرے گی ترجمان نے ایک اور ٹویٹ میں یہ بھی واضح کیا کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر محسن داورڈ اور علی وزیر کو افغانستان جانے کے لیے ون ٹائم پر میشن دے دی گئی ہے